سلام پاکستان 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حیدر آمان میں ہوں رخمہ عرفان ملک اور میں ہوں عبوزر موسم سب سے پہلے کو بتائیں حکومت نے اسلامباد میں کلاتن تنظیموں کے ذریعہ انتظام چلنے والی مساجد اور مدارس کا کنٹرول سمحل لیا ہے ان مساجد اور مدارس میں مسجد کبا مدرسہ خالد بن ولید مدرسہ زیاؤل قرآن شامل ہے میکمہ عقاف نے مساجد کے نئے امام اور خطیب مقرر کر دیئے ہیں مزید تفصیل آپ کیا ہیں گوھر محسود ہمارے ساتھ ہے گوھر محسود اپڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں آجی بلکل یہ تمام مساجد وہ مدارس اسلامباد کے مختلف علاقوں میں واقعہ ہے موقع میں عقاف نے مساجد کے نئے امام اور خطیب بھی مقرر کر دیئے ہیں مولانا یاسین کو مسجد کبا سے ہٹا کر مولانا عبدالحفیظ کو خطیب مقرر کر دیا ہے جبکہ مدنی مسجد سے مولانا اظہر عباسی کو ہٹا کر مولانا عمر پارو کو خطیب مقرر کر دیا ہے ذرائع کے مطابق مسجد علی ازغر سے خطیب یار محمد کو ہٹا کر کارید محمد صدیب کو مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ ان مساجد و مدارس کو نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کے سلسلے میں تحویل میں لیے جانے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے جبکہ متعدد اس طرح کی کاروائیاں ابھی جو ذرائع بتا رہے وہ متوقع ہیں کہ اس طرح کی جو انہوں نے ایک لیس جاری کی ہے اس کے مطابق متعدد دیگر مدارس اور ان کی اماموں کے خلاف کاروائیاں ہو سکتی ہیں اور اس حوالے سے تمام تر منصوبہ بندی پر کام جاری ہے منصوبہ بندی پر کام جاری ہے بہت شکریہ گوہر محسود آپ کا دوسری جانے باپ کو بتائیں گے جھنگ میں نیشنل ایکشن پلین کے تحت کال ادم تنظیموں کے خلاف کاروائیاں شروع کرتی گئی راب گئے کئی کاروائیوں میں کال ادم تنظیموں کے پانچ عرقین حلاست میں لیے گئے بسیت تفصیلات کیا ہیں مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ ہے جی مبشر نیشنل ایکشن پلین کے تحت کال ادم تنظیموں کے ارکان کی گرفتاری کا سسلہ جاری ہے سوالے سے جھنگ میں بھی کاروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں رات گئی یہ کاروائیاں شہر کے مختلف علاقوں میں کی گئی ہیں جھنگ کے تحصیل اٹھارہ ہزاری احمد پرسیال اور شور کورٹ میں بھی جو ہے وہ ارکان کو گرفتار کیا گیا پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر پانچ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن کا تلو کال ادم تنظیموں سے تھا پانچ ارکان کو ڈسٹرک جیل جھنگ میں منتقل کر دیا گیا ہے یہ بھی کہنا ہے کہ دو ارکان ایسے ہیں جن کو نوی دن کے لیے جھنگ جیل میں نظر بند کیا گیا ہے جن کو نرب میں نظر بند کیا گیا ہے پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید بھی کاروائیاں جاری رہے ہیں اور آج شام تک مزید ایسے افراد کو حراست میں لے جانے کا امکان ہے جن کا دلوک مختلف کال ادم تنظیموں سے ہے محکمہ داخلہ نے ڈی پی اوز ڈی سی سے مدرسوں اور جائیداتوں کی ریپورٹس حاصل کر لی ہے مدرسوں اور جائیداتوں کو کبزے میں لینے کے حوالے سے آج دوپہر تین بجے اسلام آباد میں اجلاس پی ہوگا آپ بات کریں گے ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکر سے کیسر کھوکر بتائیے گا صورتحال کیا دیکھنے میں آ رہی ہے مجاب کے محکمہ داخلہ نے جماعت و دعویٰ فلاہ انسانیت اور جیش محمد کے جو مدرسے ہیں اور جو ان کی جہدادوں ہیں ان کو کبزے میں لینے کے لیے پراسس جو ہے وہ تیز تر کر دیا ہے اور اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی وقت جو ہے جیش محمد جماعت و دعویٰ اور اس کے فلاہ انسانیت کی تمام جو مدرسے ہیں جہدادے ہیں یا ان کے جو فلاہ ادارے ہیں وہ کبزے میں لینے جائیں گے اس حوالے سے محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پراسس شروع کر دیا اور تمام اضلاع کے ڈپٹی کمیشنر اور جو ڈی پیو ہیں ان سے رپورٹ اور ان سے لسٹیں مانگ نہیں گئی ہیں شکریہ کیسر کھوکھر ادھر کراسے کے علاقے گلشن جمال میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا پولیس نے تاک لگا کر تین ڈاکو پار کر دیئے تینوں ملزمان اسپتال منتقل کرتے ہوئے دم توڑ گئے پولیس کے مطابق ملزمان سے اسلحہ لوٹا گیا سامان اور موٹر سائیکل بھی برامد ہوئی ہے مقابلے کی سی سی ٹی وی فوٹی 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے دانیہ سید کی رپورٹ گلشن جمال میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران تین ڈاکو زخمی ہو گئے تینوں زخمی ملزمان اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے پولیس نے ملزمان سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان اور ایک موٹر سائیکل بھی تحویل میں کر لی جبکہ پولیس مقابلے کی سی سی ٹی وی 24 نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج میں دو پولیس اہلکاروں کو وردی اور ایک کو سادہ لباس میں دیوار کی اوٹ میں کھڑے دیکھا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک بے خبر شہری بھی مقابلے کے بیچ میں گلی میں آ جاتا ہے اور واپس پولیس کے طرف بھاگتا ہے فائرنگ کے تبادلہ شروع ہوتے ہی مزید دو پولیس اہلکار مقابلے کے لیے جائوکوہ پہنچ جاتے ہیں فوٹیج میں فائرنگ کے دوران پولیس اہلکاروں کے درمیان بھگدر مچی ہوئی واضح دیکھی جا سکتی ہے ملتان میں ہاتھ ہے عدالت میں خامند اور بیوی کا جھگڑا ہو گیا بچے چھیکوں پکار کرتے رہے عدالت نے بچوں کو ماں کے حوالے کرنے کے اکامات دیئے جس پر خامند نے بیوی چھیک چھیکنے کی کوشش کی اور خوب جھگڑا کیا ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور خوب جھگڑا ہوا میاں اور بیوی کے درمیان خامند اور بیوی آپ اس میں جھگڑتے رہے بچوں کی حوالی کے معاملے پر عدالت نے جب بچوں کو ماں کے حوالے کرنے کے اکامات دیئے جس پر خامند جو ہے وہ خاصہ صورتحال پر اور بیوی سے بچے چھیکنے کی کوشش کرتا رہا عدالتی حکامات کی خلاف رجی بھی کی اس نے اور ساتھ ساتھ بچے چھیننے کی کوشش بھی کی ہے جو مناثر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سیٹلائٹ تصویر نے بھارتی جھوٹ پر مہر سبت کر دی ہے برطامی نیوز ایجنسی نے سیٹلائٹ تصویر جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بالاکورڈ میں جس امارت کو بھارت کی جانب سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اس کی چھت پر سراخ ہے نہ ہی دیواروں کو کوئی نقصان پہنچا ہے سیٹلائٹ تصویر میں امارت بلکل درست حالت میں موجود ہے بھارن دعویٰ کیا تھا کہ حملے میں امارت تباہ ہوئی اور تین سو افراد مارے گئے لیکن یہاں پر تو صورتحال بلکل مختلف ہے مدر بزیر خواہدہ شاہد محمد قریشی کہتے ہیں کہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی دکھائی دے رہی ہے کشیدگی میں کمی ایک مصبت پیشنفت ہے پاکستان نے سفارتی کوششوں میں مزید اضافہ کیا ہے ہمارا وفظ کرتار پورہ داری پر مذاکرات کے لیے نئی دہلی جائے گا صحافی کے سوال کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ پاکستان حملے کی مصبت بنزی کرنے والوں میں تیستہ ملک کون سا تھا تو اس پر وزیر خارجہ نے جواب دیا یہ بات میں کان میں بتاؤں گا انہوں نے مسجید کیا کہا آپ بھی دیکھئے کشیدگی میں نمی دکھائی دے رہی ہے اور ایک پاکستان ہے پاکستان نے ڈیپلمیٹک افنسیف کو بڑھایا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے ہائی کمیشنر ہیں سوہل محمود صاحب یہاں آئے ہوئے کے کنسلٹیشنز کے لیے ہم ان کو واپس دیلی لوٹا دیں حسب بعدہ جو تاریخ تیہوی تھی پشتی نشست میں انشاءاللہ وہ دلی جانے کے لیے تیار ہے تاکہ ہم جا کے اس رہداری کو عملی شکن پہلائیں اور مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارا نقطہ نظر تھا اس کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے آگئی ہے اور آج لوگ اس کو بزن جے رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں حالات مزید پہتا ہوں اسرہ ملک کون سا تھا اور امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی ہم نے خاتم کرائی امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان روبرٹ پلاڈینو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ڈپلومیسی جاری ہے وزیر خارجہ مائک کونٹیو نے دونوں ممالک کو فوجی کاروائی سے باز رکھا روبرٹ پلاڈینو کہتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی ملٹری کاروائی صورتحال مزید قراب کر سکتی ہے پاکستان اور بھارت کو کشیدگی ختم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے افغان طالبان سے مذاقرات میں پیش رفت ہو رہی ہے چاہتے ہیں افغان امن معاہدہ جلد تیپ آ جائے تو آپ کو بتاتے چلے کہ امریکہ نے اس تمام تر معاملے کا کریڈٹ لیا ہے اور اسی حوالے سمریکی وزارت کارچہ کے نائب ترجمان روبرٹ پلاڈینو کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ ڈپلومیسی جاری ہے پاکستان میں برطانوی ہائے کمیشنر تھومیس ڈیو نے کرتار پوراہداری کے معاملے پر پاکستانی وفق کے بھارت جانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اپنی ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا چودہ مارچ کو اپنا وفق بھارت بھیجوانے کا فیصلہ قابل ستائش ہے تھومیس ڈیو کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات خوش آئند ہیں انہوں نے ان خیالات کا اظہار ترجمان دفتر کارجا ڈاکٹر فیصل کے ٹویٹ کے جواب میں کیا ادھر ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جاریت جاری ہے پاکستان نے بھارت کے دو تیارے مار گرائے بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا بات پہ رہا کر دیا گیا پاکستان نہیں چاہتا کہ خطے کام متاثر ہو دوہزار چودہ سے ناشنل ایکشن پلان پر عمل جاری ہے جماعت الدعوار بلاہ انسانیت پاؤنڈیشن پر پابندی کا فیصلہ جانوری میں ہوا تھا ٹونٹی ایتھ فیبری تک کافی جو ہے تناؤ رہا ٹونٹی سیس کو انہوں نے اگریشن کیا ٹونٹی سیونتھ کو ہم نے ریسپونس دیا اور وہ آپ نے دیکھا کہ کیا اس کا رزلٹ نکلا ان کے دو تیارے مار کے گرائے ایک پائلٹ ان کی ڈیتھ ہوئی ایک پائلٹ ہمارے ایریسٹ میں تھا جس کو ریلیز کر دیا 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنا لیٹ می شیئر ایر ٹوڈے کہ اس کو انیشیئیٹ بھی آرمی نے کیا تھا سجسٹ کیا تھا گورنمنٹ کو پوسٹ اے پی ایس کے ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے جو پھر بنا اور اس کو الحمدللہ یونینیمسلی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انڈورز کیا اور اس کے اوپر ایکشن کرنے کے لیے 2014 سے کام شروع ہو گیا یہ جو آج پروسکرائب ہوئی ہیں نوٹیفکیشن فارملی ہوا ہے ان کو فلاہ انسانیت کو اور دوسری کو بہن کرنے کا یہ ڈیسین بھی جنوری میں حکومت نے لے لیا تھا اور آرمی کی انپوٹ اس میں شامل تھی انفورچنیٹلی یہ جنوری میں اناؤنس نہیں ہو سکا اور جب یہ 21 فیبری کو انیسی ہوئی ہے تو اس میں یہ پھر پرائیم منسٹر نے پھر یہ ڈیریکشن دی کہ یہ کام کریں ماشاءاللہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس وقت ایک زبان ہو کے جو پریویلنگ انوائرمنٹ ہے ان کے خلاف ایک بیان دیا ہے اور ریزول بھی شو کیا ہے انشاءاللہ پاکستان نے اس طرف جانا ہے کہ ہم نے اپنے تمام مسئلوں کا حل کرنا ہے پرائیم منسٹر نے اپنی وری کلیرلی یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں اور جب انہوں نے بتایا ہے تو امیجیٹلی پرائیم منسٹر نے کیپنگ ہز ورڈز ان کو اریسٹ بھی کیا ہے منسٹری آف انٹیر نے تو اریسٹ کر کے انویسٹیگیشن ہوگی انہوں نے ایویڈنس دیا یا ہم سے کوئی ایویڈنس نکلا تو ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ میں یہ کریں گے نوٹ بیکوز کہ انڈیا نے یہ کہا ہے بیکوز ہی ایبسولوٹلی شور کہ اس کے اندر مارا ہاتھ نہیں ہے بھارتی وزیر آسم نریندر مودی آپوزیشن اور عوام کے سوالات سے گھبرا کر پاکستان کو دھمکیاں دینے پر اتر آیا کہتا ہے چن چن کر حساب لینا ان کی فطرت ہے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں مودی آپوزیشن اور عوام کے سوالات کا جواب نہ دے سکا تو عالم دھٹائے میں پاکستان کو دھمکیاں دینے پر اتر آیا مودی پریشان ہے کہ لوگ بالا کوٹ اور ایف سکسٹین گرائے جانے کے حوالے سے بی جے بی کا موقف کیوں نہیں مانتے کچھ لوگوں کو پسانے کیا ہو گیا ہے آج پاکستان کے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے بھارت کے نیتاؤں جو بیان بھاجی کرتے ہیں وہ پاکستان کے نیوز پیٹ پر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے بالا کوٹ میں بھارتی افواج کی ناکامی اور ایف سکسٹین گرائے جانے کی بات جھوٹ لگتی ہے مودی کو آنے والا الیکشن لے ڈھوپے گا بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے مودی تیرا الیکشن تو گیا اور پی ایسل فور کے لیے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں تیاریاں جاری ہیں سٹیڈیم میں امرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آرزی ہسپتال بھی بنایا گیا ہے اس پر بات کریں گے اب نوائندے محمود ریاض سے محمود کیا ایک دماغ کیے گئے امرجنسی کے لیے پی ایسل کا بخار جیسے جیسے زور پکڑتا جا رہا ہے اور کراچی کے شہریوں کو ان میچس کے لیے تمام سہولتیں جو دی جا رہی ہیں اسی سہولت میں ایک مزید جو چیز سامنے نظر آئی ہے وہ حکم محکمہ ہے ہیلتھ جو ہے سندھ کی طرف سے وہ ایک آٹھ بستروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا جو ہے ہسپتال بنایا گیا ہے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں جو کہ میچس کے دوران کوئی بھی اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے کسی بھی تماشائی ہے جو اتنا لوگ یہاں پر موجود ہیں اگر ان کی کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابتدائی طبیعی مداد کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ڈاک ساب موجود ہیں ڈاک ساب کیا اس کے متعلق بتائیے یہ ایڈ بیڈڈ ہاؤسپٹل ہے ہیلتھ گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا ہے اور انہوں نے سوچا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایونٹ کو کور کیا جائے ہیلتھ کے حوالے سے تو اس میں ہم فرسٹ ایڈ پروائیڈ کریں گے نہ صرف پلیئرز کو پروائیڈ کریں گے لیکن جتنے بھی اسپیکٹیٹرز آ رہے ہیں اگر وہ بھی انجرڈ ہوتے ہیں یا کوئی ان کے اوپر مشکل آتی ہے تو وہ یہاں ہم ٹریٹ کریں گے ڈاک ساب ہم نے دیکھ رہا کہ پھر ذرا سا موسم گرمی کی طرف مائل ہو رہا ہے جو پہلے پی ایس سیل ہوا تو اس میں گرمی میں تو کچھ واقعات یہاں پر ہوئے تھے کہ وہ حبس کی وئے سے بھیوش وغیرہ ہو گئے تھے تو اسٹینڈ میں جا کر بھی کوئی انکلوئیر میں جا کر بھی ابتدائی طبیعہ امداد دی جا سکتا ہے بلکل یہ صرف ایٹ بیڈڈ ہاسپٹل یہیں نہیں اسٹیبلش ہوا ہوا ہر کاؤنٹر پہ ہر اسٹینڈ میں ایک ڈاکٹر اور تین چار میڈیکل اسٹاف جو ہے وہاں موجود ہوگا وہ اپنی تمام فرس ٹیٹ کی سہولیات وہاں پروائیڈ کرے گا ہر اسٹینڈ میں یہ بہت احسن اقدام جو ہے محکمہ ہیلتھ حکومت سینڈ کی طرف سے ایٹ بیڈڈ ہسپٹال جو ہے وہ کام یہاں پر بلکہ شروع کر دیا گیا ہے یہاں پر ڈاکٹر موجود ہیں جیسے ان کا کہنا تھا کہ جتنے میچز ہیں جو میچز ہوں گے ان کے دوران جو انکلوئیر کے درمیان بھی ان کا میڈیکل اسٹاف موجود رہے گا اور کسی بھی تماشائی کو کھلاڑی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی اقتدائی تبرین داد کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے محصر اور بروقت کاروائی کے لیے جو ہے وہ تربیت ہے آفتہ ڈاکٹر پیرامیڈک جو اسٹاف ہے وہ یہاں پر موجود ہوگا ٹھیک ہے محمود ہے محمود دعوت شکریہ تفصیلات کے لیے اور ابوزر روما اللہور میں تو میچز نہیں ہو سکے اور ہم تو نہیں دیکھ سکے اور میرے خیال میں کراچی بھی نہیں جا سکیں گے مگر کراچی والے بہت خوش ہے طلبہ بھی بہت خوش ہے بلکل کراچی والے انتہائی پور جوش ہیں کراچی میں کرکٹ کی واپسی انتہائی خوش آئین ہے جی بلکل جسے کراچی میں کرکٹ کی واپسی خوش آئیند ہے پی ایسے لہور کے میچز بھی کراچی منتقن ہونے سے خوشی اب دکنا ہو چکی ہے اور طلبہ کتنے خوش ہیں تو یہ دیکھتے ہیں پیارا انشیٹی میں ہماری طرح سنگی لہور کی میچ شیفٹ اور انکرچی میں اور شاکین کے ہمارے لئے بہت سٹینٹی موقع ہے کہ لائف جاتے ہیں آئے انشاءاللہ میں جاؤں گا اور فائنل دیکھنے کے لئے جاؤں گا فائنل کا ٹگٹ بھی لے گیا کاراشی والوں کو ایک بہت اچھا ایفنٹ مل گیا لیکن لہور میں اگر ہون جاتے تو وہ بھی اچھا تھا کہ پی ایسا فاکستان ہی آجاتا ہے میرا جو فیوریٹ ٹیم ہے وہ پشاور ظلمی ہے کیونکہ میں بیسکلی کے پی سے ہوں تو ظاہر سے بات ہے پشاور ظلمی کو میں پرموٹ کروں گی کوئٹا ہے زیادہ فیوریٹ ہے کیونکہ ابھی پوائنس ٹیبل پہ سب سے ٹاپ پہ بھی ہیں پہنکی پرفورمانس ایسی ہے کہ مارجن سے جیتے ہوئے سر فراز ان کا کیپٹن ہے تو ایم بیکنگ کوئٹا لہور کل اندر کوئی سپورٹ کر رہا ہوں لہور میں میچز ہوتے تو زیادہ اچھا تھا سب جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی اپنی اپنی فیوریٹ ٹیم ہے میری اگر فیوریٹ ٹیم کی بات کی جائے تو وہ پہلے سیزن سے ہی کوئٹا گلے ڈیٹرز تھی اور میری اسلام آباب گیورا ہے جیت آپ کی لیکن ٹیم جو بھی ہو آخر میں جیت تو پاکستان کی ہوگی دل کے آرزمہ مختلعہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے علاج میں شدید غفلت دیکھنے میں آ رہی ہے میاں نواز شریف شدید علیل ہیں کوٹ لکپجیل لہور میں میاں نواز شریف پر ایک ہفتے میں انجائنا کے چار حملے ہو چکے ہیں اور انہیں آج انجائنا کے ابھی صورتحال کیا ہے جی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف جن کو آرزہ کل میں مختلع ہوئے ہونے کی جو تصدیق ہے اس کو آج انچاس روز ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک میاں نواز شریف کو جو مناسب علاج ہے وہ فرام نہیں کیا گیا ان کی انجیوگرافی کروائی جانی چاہیے تھی انچاس روز قبل ایڈوائز کی گئی اور اس کے بعد پہ در پہ میڈیکل بورڈ بنے اور پانچوں میڈیکل بورڈ کی جو فائنڈنگ سیں ان میں ان کو آرزہ کل میں مختلع ہونے کی تصدیق کی گئی انجیوگرافی ایڈوائز کی گئی جو نہیں ہو سکی اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کو چار مرتبہ انجینا کا اٹیک آیا ہے جس کی وجہ سے وہ گریسرل ٹرائی نائٹریٹ سپری زبان کے نیچے کر کے جو کہ درکش سپری ہے آرزی ریلیف کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں لیکن گزشتہ روز جو ہے وہ ان کو یہاں پجاب انسٹریٹوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہ شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ریپورٹر لیے کہا گیا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ یہاں آنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ اس سے قبل جو ہے وہ بی ای سی میں اپنے ٹریٹمنٹ میں جو ان کا علاج تھا اس سے مطمئن نہیں تھے کیونکہ یہاں پہ ان کو علاج جو ہے وہ آفر نہیں کیا گیا تھا اور اس حوالے سے وہ سخت نالا ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا تمسکر اڑایا جاتا ہے اسب تعلوم میں لے جا کر علاج نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ اب ہسپیٹلائز ہونے کو تیار نہیں آج بھی یہاں پہ جو ہے وہ اب تیاریاں مکمل ہیں ہسپیٹل میں جو ہے وہ کسی بھی وقت ان کو جو ہے وہ یہاں پہ اگر لیا گیا تو ان کو یہاں پہ تاقل بھی کیا جائے گا اور یہاں پہ رکھا بھی جائے گا لیکن ابھی تک اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی اسبتال انتظامیہ کو اس حوالے سے آج کوئی اب تک بازابتہ اطلاع محصول ہوئی ہے چھیک ہے شکریہ عزائی چودری آپ نے ہمیں آگا کیا ہے درنولی کے سطر اور قائدہ اس بے اختلاف شہباز شریف کا سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے صحت پر سخت تشویش کا اظہار شہباز شریف نے کہا میاں نواز شریف کا علاج نہ کرنا جرم ہے ایک بیمار شخص کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا کم ذرفی ہے وزرائی سیل میں نام ہونے کے باوجود بیرون ملک جا سکتے ہیں لیکن ملک کو جہوری طاقت بنانے والے کو علاج گاہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے میاں نواز شریف پاکستان کا فخر ہیں پجاب حکومت کے اپنے بنائے ہوئے میڈیکل بورڈز کی رائے نہ ماننا حکومت کی بدنیتی اور اخلاقی پستی ظاہر کرتی ہے میاں محمد نواز شریف کو بلا تاخیر آرزہ قلب کی تمام سہولیات رکھنے والی علاج کا منتقل کیا جائے پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے کسی تاخیر غفلت اور مجرمانہ لاپرواہی کے ذمہ دار عمران خان اور ان کی حکومت ہوگی ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں ثبوتوں کے معاملے پر پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے برطانیہ نے تاحال میوچل لیگل ایسٹنس کا جواب نہیں دیا ثبوت اور قانونی معاملت کے لیے پاکستان نے برطانیہ کو ایم ایل اے بھیجا تھا یہ تمام صورتحال ہے ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے اور یہ تمام صورتحال ہے برطانیہ نے ابھی تک میوچل لیگل ایسٹنس کا جواب نہیں دیا ہے راولپنڈی پولیس نے کلدم تنظیم کے زیر انتظام چلنے والے ہسپتال مدرسہ اور دو ڈسپنسریوں کو سیل کر دیا ہے اڈیالا روڈ اور چاکرہ میں دو فلاحی ڈسپنسریوں سیل کی گئیں چاکرہ روڈ پر موجود مدرسہ بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے جبکہ فلاحی تنظیم کا ابو بکر ہسپتال بھی سیل کر دیا گیا ہے تو ڈیولمنٹ سامنے آئی ہے راولپنڈی پولیس نے کلدم تنظیم کے زیر انتظام چلنے والے ہسپتال مدرسہ اور دو ڈسپنسریوں کو سیل کر دیا ہے پنجاب کے نئے وزیر اطلاعات سمسام بخاری نے عہدے کا حلف اٹھا لیا حلف برداری کے تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی گورنر پنجاب چوندری محمد سرور نے حلف لیا پنجاب پنجاب کچھ بات کریں گے دالتی معاملات کے اور آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ میں نائی سیل کرپشن کیس کی سمات ہوئی جسٹس کلزار احمد نے ریمارک سیئے کہ محسن حبیب کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا اتنا بڑا کیس ہے اور محسن حبیب آرام سے گھوم رہا ہے وکیل محسن حبیب نے کہا محسن حبیب لاہور میں ہے جسٹس کلزار احمد نے ریمارک سیئے کہ نیب نے ان کو چائے پلائی ہوگی اور کیک کھلائی ہوگی جسٹس اجاز علیہ السین نے کہا سپریم کورٹ کا حکم صرف دو دن کے لیے تھا جسٹس کلزار نے کہا نیب کو آخر تکلیف اور پریشانی کیا ہے نیب کی ہر چیز میں گھڑ بڑھ ہے نیب کا انگن ہی ٹھیڑا ہے بعض افراد پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں عدالت نے آئندہ سمات پر نیب پروسیکیوٹر جنرل اور محسن حبیب کو طلب کر لیا مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے حج پولیسی دوہسار انیس اور حج کورٹہ چیلنج کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر مناللہ نے فاریکین کو نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے سیکیٹری مذہبی امور کو دس دن میں جواب جمع کرانے کی ہدایت دی ہے بات کریں گے تشام قیانی سے تشام بتائیے گا عدالت کی جانب سے کیا ہدایات جاری ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں حج پولیسی دوہزار انیس اور حج کورٹہ چیلنج کرنے کی درخواست پر سمات ہوئی ہے چیف جسٹس اتر مناللہ نے درخواست پر سمات کی اور فاریکین کو نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے سیکیٹری مذہبی امور اور دیگر فاریکین جو ہیں ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے جو درخواست گزاران کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت میں یہ دلائل دیئے کہ جو حج پولیسی ہے یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے منافی ہے اس کو شفاف انداز میں تقسیم نہیں کیا گیا جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اگر سعودی حکومت کی جانب سے کوٹہ کم کر دیا گیا ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے آپ کی درخواست مفروضوں کی بنیاد پر ہے جو تجرباکار ٹور آپریٹرز ہیں ان کا پہلے حق بنتا ہے جس پر جو وکیل ہیں انہوں نے یہ دلائل دیئے کہ تجرباکار لوگوں کا پہلے حق ہے لیکن ہمیں بھی بلکل محدود نہ کیا جائے عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے دس روز کے لیے درخواست پر سماعت مرتبی کر لیا ہے آئندہ سماعت پر جواب طلب کیا گیا ہے بہت شکریہ عالمی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق فیصل عباد دنیا کا تیس طرح بڑا آلودہ شہر ہے فیصل عباد کی فضاء سب سے زیادہ آلودہ ہے جس انسانی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے دھوا چھوڑتی فیکٹریوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی مزید بتا رہے ہیں عویس علی جی عویس جیورکول انٹرنیشنل ریپورٹ کے مطابق فیصل عباد فضائی علودگی کی بنیاد پر دنیا کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی سب سے زیادہ فضائی علودگی فیصل عباد میں ہی پائی جاتی ہے مہرین امراض کے مطابق فیصل عباد کے جو شہری ہیں وہ فضائی علودگی کے پیش نظر ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں جن میں پھپڑوں کا کینسر سانس نمونیاں اور بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو شہری جن میں مبتلا ہو رہے ہیں فیصل عباد میں فضائی علودگی کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ شہر بر میں جو فیکٹریوں سے نکلنے والا دنیاں ہیں مہکمہ محولیات جو ہے وہ فیصل عباد کی فیکٹریوں سے نکلنے والے دنیاں پر کابو پانے میں ناکام دکھائی دیتا ہے میں اس وقت موجود ہوں سرگوڑا روڈ پر فیصل عباد کی انتہائی اہم ترین شہرہ ہے جس کے گردو نما فیکٹریوں کی کثیر تعداد موجود ہے اور سب کی سب جو فیکٹریوں ہیں وہ دوان چھوڑ رہی ہیں دوان جو ہے وہ فیصل عباد کی فضاء کو انتہائی خطرناک حد تک علودہ کر رہا ہے مگر اس کے باوجود جو ہے وہ مطلقہ آداروں نے جو ہے وہ چھپ ساد رکھی ہے اور شہر برکو فضائی علودگی سے پاک کرنے میں آداریں جو ہیں انتظامیاں جو ہیں وہ مکمل طور پر شکریہ آپ شکریہ آپ کا تفصیلات کے لئے فضائی علودگی جانچنے والی عالمی دارے گرین پیس این ایر ویجول کی ریپورٹ کے مطابق فیصل عباد فضائی علودگی میں پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے مزید جانتے ہیں زلکرنین تاہر جو موجود ہیں ملک شوکت حیات ڈیپیٹی ڈیریکٹر محولیات کے ساتھ جی بتائے گا زلکرنین جی بالکل اگر اس ریپورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ فیصل عباد کے شہری جو ہیں وہ زہریلی فضا میں سانس لے رہے ہیں اور اس ریپورٹ کے مطابق فیصل عباد کا جو نمبر ہے وہ پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے جبکہ پاکستان میں فیصل عباد ائر پولوشن میں اس ریپورٹ کے مطابق پہلے نمبر پر ہے اس وقت میرے ساتھ ڈیپیٹی ڈیریکٹر موجود ہیں انوائرمنٹ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس ریپورٹ کے حوالے سے کیا کہنا ہے ائر ویجیول ابھی بھی بتا رہا ہے کہ فیصل عباد میں جو انہلتی ہے ون سیونٹی ایٹ ہے لیکن جو ہمارا اوریجنل ڈیٹا ہے جو اس وقت ہمارا آن لائن ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک سو اٹھارہ بتا رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے تضاد آ رہا ہے ائر ویجیول کی ریپورٹ میں اور فیصل عباد انوائرمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے پاس جو ایکوپمنٹ ہے اس کی ریپورٹ میں اگر اس حوالے سے بات کی جائے جو ائر ویجیول کا ریزلٹ ہے تو پھر تو خطرناک حد تک فیصل عباد کے شہری جو ہیں وہ زہریلی فضاء میں سانس لے رہے ہیں شکریہ شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا مہاری مراز کا کہنا ہے کہ فضائی الودگی پیپڑوں کے کینسر دھما نمونیا اور سانس سمیت مطادر بمانیوں کا سبب بننے لگا ہے موجود ہے نمائندہ ٹویڈی فو نیوز ازادار حسین ان سے جانیں گے بتائیے گا ازادار حسین اس بارے میں ہیلت ایفیکٹ انسٹیٹوٹ کے جائن سے ایک فضائی الودگی سے مطلق خوفنات رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ بات جو ہے وہ دنیا کا تیسرا اور پاکستان کا گرہ ہے وہ پہلا بڑا شہر اسے قرار دیا گیا ہے فضائی الودگی کے باعث کون کون سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر محمد آمیر صاحب ان سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے فضائی الودگی بسیکلی بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں ان میں بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا مسئلہ ہے جو ہمارے سنتی شہر ہیں اس میں فیصلباد آتا ہے لاہور میں بھی ہے بسیکلی تو گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں شہروں میں ٹرافک ہے فضائی الودگی بہت تیزی کے ساتھ مرج ہوتا ہوا مسئلہ ہے اس کے ساتھ بسیکلی نظام تنفس کی بیماریاں جس کو ہم چیسٹ کہتے ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں اور اس میں جو ہمارے دمہ کے مریض ہیں چیسٹ کے مریض ہیں سی او پی ڈی جو کے سموکرز میں ہوتی ہے اس کے بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جو اسیسٹرم پروفیسر نے ڈاکٹر محمد آمی صاحب ان کے گفتگوزی نے ان کا یہ کہنا ہے کہ فضائی الودگی کے سبب جو چیسٹ پیشنٹ ہے ان کے تداز میں اضافہ ہو جاتا ہے جسے جو کینسر کا سبب ہے وہ بانی اور ایسے میں شہریوں بھی تیئے کہ جب وہ اپنے کار سے باہر نکلتے ہیں لاہور میں خواجہ سراؤں نے پولیس کے خلاف احتجاج کیا خواجہ سراؤں نے الزام آئیت کیا ہے کہ پولیس کے جانب سے گرفتاریوں بلا وجہ ہے اشاروں پر بھیگ مانگنے والے خواجہ سراؤں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہی ہیں اور احتجاج جو ہے اس وقت بھرپور طریقے سے کیا در مناظر بھی ہے آپ پر دیکھ سکھے ہیں ذریعہ انتظامی کی جانب سے جب یہ کمات جاری ہوئے کہ اشاروں پر بھیگ مانگنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں تو اس کے بعد خواجہ سراؤں کے خلاف بھی اپریشن اس پر کیا گیا جس پر اس پر بھرپور سراؤں پائے احتجاج ہیں ادھر فیصل آباد میں ستیانہ روڈ پر بسنے کار کو ٹکر دے ماری ہے حادثے میں زخمی ہونے والا ڈاکٹر امین جانبہا کھوکیا ریسکیو ٹیم تاخیر سے پانچی خون زیادہ بہ جانے سے زخمی کی موت ہوئی ہے یہ باقیہ بیش آیا ہے فیصل آباد میں ستیانہ روڈ پر بسنے کار کو ٹکر دے ماری حادثے میں زخمی ہونے والا ڈاکٹر امین جانبہا کھوکیا ریسکیو ٹیم تاخیر سے پانچی خون زیادہ بہ جانے سے زخمی کی موت ہوئی جبکل انتہائی افسوس نہ کی حادثہ ہوا ہے فیصل آباد میں ستیانہ روڈ پر بسنے جب کار کو ٹکر دے ماری اسے کے ساتھ انہیں سٹوڈیو سے فلوقت نہ آئے